سلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام کوگر آپ دیکھ رہے ہیں تی ٹوئنٹی سپیکشل ٹرانسمیشن ٹکراؤ جیت کا اور آج بڑے میچ کا ایک بڑا موقع ہے پاکستان اور یو ایس اے کا میچ ہے شام پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ بجے اور اس سے پہلے ہونے والے میچز میں آسٹریلیا اومان آمنے سامنے تھی اور پاپوہ نیو گینی اور یوگینڈا کا میچ ہوا اور آئرلینڈ اور انڈیا کا میچ ہوا آئرلینڈ انڈیا کے میچ پر تھوڑی زی پاکستان کو ویلکم کیا تھا جب پاکستان آئرلینڈ گئی تھی سیریز کھیلنے کے لیے یہاں تو یک طرفہ میچ ہوا بلکہ ہونا بھی تھا انڈیا کی ٹیم بہت اچھی اور تگڑی ٹیم ہے لیکن بالنگ اتنی زیادہ تگڑی ثابت ہوگی انڈیا کی اور اتنا ڈھر جائے گی آئرلینڈ کی ٹیم یہ سمجھ میں نہیں آیا سو سے بھی کم سکو نائنڈی سکس پر آؤٹ ہو گئے انہوں نے دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا اس میں بھی روید شرما فیفٹی ٹو کر کے ریٹائر ہٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو باقی کھیل لیں گے کولی اوپنر آئے یہ میں آج ذرا بات کروں گا ہمارے دو پینلسٹ کے ساتھ کیونکہ یہ اب انہیں سمجھ آگئی ہے کیا بات کرنا چاہ رہا دنیا وہ موڈل اپنانے کی کوشش کر رہی ہے جو موڈل ہمارے پاس بابر رزوان کی صورت میں تھا روید شرما کے ساتھ کولی کی اوپن کرنا تھوڑی آؤٹ آف دا باکس تھا حالانکہ ان کے پاس ایک سے ایک پلیئر وہاں پر موجود ہے رشپاند خود اوپننگ کر لیتے ہیں لیکن وہ چلیں نیچے کھیل لیتے ہیں اور بہت سارے پلیئر موجود ہیں جو کر سکتے تھے اور سیلیہ جیت گیا اومان سے اور کوئی بہت ہائی سکورنگ میک نہیں ہوا اومان نے بھی اچھی فائٹ بیک کی اتنی بری نہیں کی اور انڈیا جیتا آئیرلینڈ سے اور دوسری طرف پی این جی اور ظ آئیر ہے کہ اس کا یوگینڈا کا میک تھا کوئی بڑا میک تو تھا نہیں ستتر رن کیے تھے پاپا نیو گینی نے اور جو اس نے بڑا ہی امپریس کیا تھا پچھلے میچ میں اور اس میں یوگینڈا نے ان کو امپریس کر کے آرام سے اٹھتر کر لیے آرام سے تو نہیں خیر بڑی تکلیف سے کیونکہ ساتھ یوگینڈا کے بھی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد جو آسٹریلیا اور اومان کا میک راہ ایک سو چونسٹ پر پانچ کھلاڑی آسٹریلیا کے آؤٹ کی ہیں اومان نے اور پھر ا اومان کے نو کھلاڑی ایک سو پچیس پر آؤٹ ہوئے ترٹی نائن رن سے یہ میچ اومان ہارا اس میں کوئی وہ بیس تیس پچاس آٹھ پر آؤٹ نہیں ہوئے وہ سو چے اوپر لکھر گئے اور پانچ آسٹریلیا کے بھی آؤٹ کی ہیں نمیبیا اور سکوٹلینڈ کا میچ ہوگا جی اور اس سے پہلے ہوگا پاکستان اور یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کا میچ رزوان حضر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ کرکٹ کرٹک ہمارا ریگلر پینل سادھی سادھ ڈاکٹر حفیظ آوان انٹرنیشنل ایمپائر ہمارا ریگلر پینل اور کرکٹ اینلیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا رزوان بھائی آپ مسکراد رہے ہیں آرلینڈ اور انڈیا کے میچکلی ہوں میں آپ کی بات پر حس رہا ہوں کہ انڈیا وہ فارمولا فالو کر رہی ہے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور نہیں بھائی رہنے دیں اور بھائی ویرات کولی کو اپنر بھیجا نہیں بھیجا تو بتاہیں ویرات کولی کی اپنر رہنے سے پاکستان کا فارمولا کدھر ہو گیا کیا روہت شرما ہے رزوان یا بابر میں سے کسی ایک اسٹیل سے کھیلتا ہے روہت شرما بلکل بھی نہیں رزوان اچھا کھیل رہا ہے وینات کولی بابر اسٹائی سے کھیل رہا ہے کوئی بھی چیز کو کمپیر کرتے ہوئے یہ دیکھنا چیز ہے رزوان is a great batsman بابر is also a great batsman کولی کو کھیل رہا ہے کولی کو کھیل رہا ہے اساان ماچ ہے there is nothing wrong with that لیکن یہ ایک تفہہ بابر یا کولی اوپر آجے تو وہ بابر کی نکل نہیں کر رہا وہ کوپی نہیں کر رہا ان کا اپنا فارمیلا ہے ایک اگریسیف batsman کے ساتھ میں تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں ایک اگریسیف کے ساتھ ایک اگر اس طرح کا بابر بھی کرتا ہے سائن کے ساتھ یا رزوان بھی کرتا ہے سائن کے ساتھ یا فقر کے ساتھ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے مجھے تو بابر رزوان کے اکٹھے کرنے کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ پانچ اوپر ضائع کر دیتے ہیں شروع میں اور اس میں آپ کی پلاننگ اسپیشلی جب پہلے بیٹنگ کر رہے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے تارگیٹ کے لے کے جانا ہے چیزنگ میں شاید یہ کومینیشن پھر اگر knowing the target تو یہ بابر رزوان کی کئی دمہ چل بھی جاتی اچھی اور ان کی بیٹنگ ابیلیٹی کی اوپر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ جی رزوان کو بیٹنگ نہیں آتی تی ٹوین ٹی میں یا بابر کو نہیں آتی ہم ان دونوں کو اکٹھے بیٹنگ کرنے کے اوپر کہتے ہیں اور اگر کولی کو یہ ایک match میں فارمولا میں ٹرائے کر لیا ایک ڈیفرنٹ کومینیشن کے ساتھ تو اس میں کوئی اس پر ایک کپی نہیں کر رہے پاکستان ڈاک ساب میری نظر میں تو ہوا ہے جی فارمولا کپی ہوا ہے مانے نا مانے چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں در اس میں کیا ہے دیکھے نا جات کولی کو اوپنر بھیجنا مطلب کیوں اوپنر بھیج دیا ورنہ تو سیٹل کومینیشنز ہیں ان کے پاس انہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے کومینیشن ٹرائے کریں وہ بات مانے بات مانے پچیس پچھلے جو میچوں میں آٹھ جیتے ہیں ان کے ریکارڈ سے امپریس ہو کہ یہ فارمولا کپی کر رہے ہیں رضوان بھائی یہ فارمولا تو کپی ہو رہا ہے چلے آپ جی ڈاک ساب اگر دیکھا جائے سارے لو سکورنگ میچ ہو رہے ہیں اور یہ خطرہ دھڑکا دبارہ ٹیموں کو ہے کہ کہیں ستر چیز کرتے کرتے کہ پچاس پر نہ اٹھ ہو جائیں تو یہ تھوڑا سا بیک اپس آر مائنڈ بے شک وہ اپنے کومینیشن ضرور ٹرائے کر رہے ہیں ہلکی ٹیموں کے خلاف لیکن جس طرح کی میچز ہو رہے ہیں کوئی بھی دوست ہو تو خیر بہت دور کی بات بن گئی یہاں تو ڈیرڈ سو ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے بہت ہی لینے میوان سکسٹی فور ہی منیج کر سکیے بہت ہی کمزور ٹیم کے خلاف تو اس سے لگتا یہی ہے کہ ٹیمیں تھوڑی سی خول میں چلے گی شیل میں واپس چلے گی ہیں تو وہ اس چیز کو پہلے ٹرائے کریں گے کہ میک شور کریں کہ وکٹس نہ گینے اور اپنے آپ کو منیج کر لیں پہلے دو چار پانچ چھے آور اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں وکٹس ہاں کیا بھی حیف کر رہی ہے تو دین ٹارگٹ کی طرف دیکھیں ہم جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا انڈیا نے بھی میرے خیال کہہ لیں کہ کسی حد تک اپنے آپ کو پش بیک کیا کہ بجائے اگریسیب اپروچ دیکھیں آپ انہوں نے اووروٹ پہ چھے خاصے لے لیے حالانکہ میرا خیالتہ تھا کہ انڈیا کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ آرام سے اوپر سے جلدیلی تیز تیز کھیل جاتے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ کیا کہ ضرورت نہیں ہے اس چی اس کی کہ خامخواہ تیز کھیلتے ہوئے کہیں لڑک نہ جائیں ہاں انہوں نے اپنی وکٹ بھی بچائیں انہوں نے تین چار پانچ آؤٹ ہو کر ایک بیستی کرانے سے بہتر سمجھا کہ ہم دو ایک آؤٹ بھی ہو جائیں ایک تو چلے ریٹائرٹ ہو گیا رویت شرما رویت شرما خر بہت اچھا کھیلتے ہی وہ اچھا ہے وہ ان کی تو سوٹیبل گیم ہے یہ اور ان کو فورمیٹ بھی سوٹ کرتا ہے لیکن ایک بار پھر ذرا رضیان بھی ورات کو لی بی ورات کو لی کو اپنر بھیجنا مدب کوئی ریزن ہو گی کوئی مند میں نی 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 دیکھیں پہلے تو ہم لائٹر نوٹ بات کر رہے تھے بہر دوکٹر ساب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ پچھز دیکھ کے نا اب انہوں نے سٹریٹیجی اپنی تھوڑی چی چینج کی یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تیسری روور میں چار آؤٹ ہو جائیں یا دو وقتیں ایک دم گر جائیں کیونکہ وقت کے باؤنس کا پتہ نہیں تو ورات کو لی جیسا باتسمن مدب اس طرح کی پچھ پہ تو آئی وود آلسو سے کہ آپ بابا ریزوان سی اوپن کریں درس نو پوائنٹ کے فخر اوپر جائے یا سائن اوپر جائے یا اسوان اوپر جائے تاکہ آپ تین چار روور دیکھتو لیں کہ وقت کیسی ہے so i agree with dr.sa بلکل ٹھیک آیا انہوں نے بہت اچھا نیلیسز کیا ہے یہ وقت دیکھ کے ساری ٹیم ہیں باک فور پہ آئی ہیں آپ سارے ماچز دیکھیں آپ australia والا بھی دیکھیں ڈیویڈ وارنر نے بڑی نپیتولی ارنگ کھیلی ہے جس طرح کا وہ باتسمن ہے آپ کو امان کی ٹیم ہے ان کی ٹیم ہے انگلین یا پاکستان یا انڈیا سے denk Helenaация وان سہ پیچھے کو کیٹر کرنے کے لئے کر رہی ہیں اور میں اگری ڈاکٹر صاحب اچھا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب امان چلے اب اس بھی بات چلنے کے لئے ہے پھر میں آگے ذرا انڈیا والی بات بھی کرتا ہوں لیکن امان نے بڑی اچھی فائد میری نظر میں مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ پاؤ چھوڑ کے کھلے پانچ آؤٹ ان کے کرنا اور پھر اپنی نو وکیٹ گوا کر ایک سو پچھے تک لے جانا محس کو کوئی برا نہیں تھا اظران میں رکھل جتنی بھی ٹیمیں ہیں منوز جن کم کہہ رہے ہیں منوز کوئی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی تھوڑے کم ایکسپوئیر کے ساتھ آ رہی ہیں یوں کہہ رہے ہیں زیادہ آسان ہو جائے گا اچھا ڈاکٹر صاحب ہم کارڈ بھی دکھاتے ہیں آپ اس پر بات بھی کرتے جائیں گے ہم کارڈ بھی دکھا دیتے ہیں اسکور کارڈ کیا تھا وہ بھی دکھا دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنہی بھی یہ ٹیمیں ہیں یہ ساری کچھ نہ کچھ ایک سپوئیر لے کے آ رہی ہیں یہاں بڑا ایک سپوئیر نہیں ہے بڑے پلیٹ فارم پر کھیلنے کا موقع ان کو پہلی دفعہ مل رہا ہے تو امان نے بھی بلکل وہی سٹریٹیجی اپنائی کہ ہم نے اسٹریلیا سے جیتنا اگر نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ حالت نہ ہو جس طرح فارستان والے میچ میں ہوا کہ چاریس پچاس پہ اٹھ ہوگی دوسری ٹیم تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی عزت بچائیں اور اپنے آپ کو پروو کریں کہ ہم کسی بھی بڑی ٹیم کے خلاف کھیلنے کے سلائد رکھتے جیسے برزبان میں نے کہا کہ اگر وستونیس اننگ نہ کھیلتا اتنی اچھی اننگ تو جس طرح کی بنیاد رکھی تھی پچاس والے آدھی والے تو تقریباً وارنر لے گیا تھا اور وارنر نے پچاس رن نہیں کیا پچاس والوں میں پچاس رن تقریباً ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ کے آس پاس تو اس طرح کی ایک سیچوشن ہوتی ہے پچاس تک بھی ہوتا تو تھوڑا سا کانفیڈنس ان کا ڈیفرنٹ ہوتا امان کا اور امان میچ کو جیتنے کے لیے پھر جاتا لیکن وارن سکسٹی فور پر میرا خیل مشکل تھا امان کے لیے تھوڑا سا بیس ایک رن ان کے حساب سے زیادہ ہو گئے تھے تو مجھے لگ رہا ہے یہ ہی ہے کہ یہ صرف امان نہیں بلکہ واقعی ٹیموں کے لیے بھی یہ دس ٹیمیں نیچے والی ہیں ان کی اپنی سٹریٹیجی ہے اور اوپر والی دس کی اپنی سٹریٹیجی ہے اوپر والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کھیلنا ہے اور جو نیچے والی ٹیم ہیں ان کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے تو یہ آل اوٹ جائیں گی کوئی بھی ٹیم کسی بھی ٹیم کو سرپرائز دینے کی مکمبل طور پر صلاحیت رکھتی ہے اور وہ دے گی بھی صحیح کہنے کے لیے ٹیکنیکلی اگر میں ذرا دیکھوں ڈیویڈ وارنر 56 کی ہیں 51 بالز پہ مطلب اگر ہم گیم کے سنیریوں کو دیکھیں ٹی ٹونڈی کو دیکھیں تو بڑی سست 50 کیلاتی ہے مطلب رن بال ہے نا آپ نے ہر بال پہ ایک سکور کر لیں تو چلے ایسا ہو جائے ایک سو نو کے سٹرائک ریٹ سے پھر ٹراویس ایڈ آؤٹ ہوئے بارہ دس بالوں پر کر کے اسی طرح اکیس پر چودہ کیے مچ مارس نے گلین میکسویل نہیں چل پائے انہیں آؤٹ کر دیا پھر جو سٹوئنس ہے اس نے کمال کیا چھتیس پہ سرسٹ سکسی سیون کیا ایک 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 سٹوئنس کی چونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹریورس ہیڈ جو ہیں وہ تو جس طرح دیوڈ ورنگ زمانے میں مشہور ہوتے ٹریور ہیڈ is known for hard hitting ان کے جو بارہ رن تھے وہ دس پولوں پہ وہ بھی سوکر سٹرائک ریٹ مچل مارش اس کیاپٹن آئے ہیں وہی وہی وہیو ایو سلوہر سکسٹی سکسٹی سیون کے سائے سٹرائک روٹ پہ کھیل رہے تھے اور میکسویل جن سے آپ ایک سپیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے بھی ٹی ٹوینڈی ورلڈ میں دوستو کر کے ماجد آتیا اکیلے کھڑے ہوکے سو نون او دیم کوڈ گو اور یہ کوئی ایسی بالنگ فیس نہیں کر رہے تھے کہ ادھر بومرا بالنگ کرا رہا ہے یا شاہین افریدی بالنگ کرا رہا ہے یا جورڈن شورڈن بالنگ کرا رہا ہے یہ بالکل میڈیوکر پارٹ ٹائمر ایمچور بولرز ہیں so that means کہ پچھ کتنی ڈیفکل تھی اور اس پچھ کے حساب سے آپ سٹرائنس کی اننگ کو کمپیر کریں تو it is even better یہ تو اچھی ٹیم آرسلان بھی کر رہا ہے یا یہ دولوں طرف کے میچز میں کیوں ہو رہا ہے رسوان بھی ہم تو سوچ رہے تھے جو بیٹس وہاں پر ہو رہے ہوں گے ویسٹ انیز میں وہاں سائے ڈیفرینٹ ماہول ہو بیٹس میں نکل نکل کے مہارے ہیں سپنر کو فائدہ ہو ادھر معاملہ بڑا ڈیفرینٹ ہوگا ہے اچھا دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو دیکھیں اگر آپ کرکٹ پھیلانے کی نیت سے کہ you wanted کہ جی یونائٹڈ سٹیٹس میں کرکٹ آئے کینڈا میں آئے تو پھر تو آپ کو ویسی وکٹس بنانے کی جیسے پی ایس ایل میں اور آئی پی ایل میں اور بیگ بیش میں ہوتی ہیں کہ ایک سو اسی دو سو سکور ہو جو اٹھارہ سال سولہ سال چوتہ سال کے بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں ان کا کرکٹ میں انٹرس پیدا ہو اس کی طرف تو تین تین مہینے میں سٹیڈیم آپ نے منا لیا لیکن شاید تین مہینے میں اگر آپ گراؤنڈ اپنی ڈیویلپ کرتے ہیں تو اتنی سپیڈ پہ گراؤنڈ سٹیڈیم تو بن جاتے ہیں لیکن پچھے زیتی جلدی پچھ کو اکلیمٹائز کرنے میں سال چھ مینے لگتا ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں آسٹریلین وکٹ جا کے جب بریج ٹاؤن میں لگے گی یا ڈالس میں لگے گی تو وہ موسم ہی فرق ہے جو پرابلی ایک یہ چیز دوسرا آئی سی سی کی تھوڑی چی کوتائی میں ضرور کہوں گا کہ پچھوں کی اوپر بولنگ بھی آپ کو دکھاتا اس وان بھی اس پر بات بھی کیجئے گا پھر اس سے ہمیں پچھ کا اندازہ کو بولنگ دکھائے گا جی آسٹریلیا کی اچھے یہ ہے جی آسٹریلیا کی جو بولنگ گارڈ بھی ہے اومان کا بیٹنگ گارڈ بھی ہے اور آپ ذرا نوٹس کریں کہ ہم ایک چیز آپ جس کی ذکر کر رہے ہیں پچھیں بڑی ڈیفکلٹ ہیں پچھیں کے معاملات بڑے ڈیفرنٹ طرح کی ہیں ادھر معاملہ یہ چل رہا ہے کہ یار انہی پچھیں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ڈیفکلٹی فیس نہ کرنی پڑ جائے اچھے چونکہ ہماری ٹیم نے ابھی کھیلنا ہے آج کا میچ کھیلنا اس سے کافی کچھ اندازہ ہو جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے آپ جن ڈیفکلٹ پچھز کا ذکر کر رہے میں اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے ٹھیک یو ایس سے کا ذکر میں کہہ رہا ہوں کیریبین پچھز تو بلکل ویسی نہیں ہونی چاہیے بلکل بڑی حیرت ہو رہی ہے دیکھیں میکسپل کے بھی دو ور گیارہ رن کہیں پہ پڑا نہیں زیمپا بھی ایون فارس پن سے فرق نہیں پڑا جب باؤنس آنیون ہے لو باؤنس ہے بیٹس پن کے لئے بڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ although it is a surprise کے ویسی انڈیز میں ہے لیکن آپ کو ان کو مہران خان ایان خان یہ جو امان کے دو بیٹس پن ہیں آکے بلیاس اٹھارہ رن ان کو بھی کریٹڈ دینا پڑے گا کہ مچل سٹارک جواش ہیزل وڈ یہ بالنگ کرا رہے ہیں مچ مارش کھڑا ہے دوسری سائیڈ پہ سٹوینس نے اچھی بالنگ کرائی زیمپا یہ مشہور پلیرز ہیں پی ایس ایل کھیلتے ہیں ورلڈ کپ کھیلے ہیں دو دو تین تین دفعہ کھیلے ہیں ان کے ہوتے ہوئے امان نے بھڑا سٹرن لیا کہ یار ایک سو چھبیس کیا ایک سو تیسرہ ایک سو پچیس رن بنائیں نو پورے بیس آور کھیلے یہ نہیں ہوا کہ وہ اٹھارہ ویور میں آؤٹ ہوگے سوروے میں ان کے کنٹینیو ٹرائنگ لیکن آپ کی قولیٹی آف باتنگ دیکھیں اور اگنس دا کالیٹی آف بولنگ آٹ وز اویلیبل یہ بہت بریولی کھیلے بہت اچھا جب اچھے اس سے پہلے کہ میں ذرا بھیک سے واپس ہوں اور ایک ہوش روما انکشافات کا ذرا سلسلہ کریں اور اس پر ذرا ہم باتچیت کریں پاکستان ٹیم سے ریلیٹیڈ پہلے ڈاکٹس اب اس پر پچیس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دونوں طرف میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کوئی ہائی سکورنگ میچ ایک دکھا ہے مجھے ون نائنٹی فور وہ بھی کینیڈا اور یو ایس اے کا باقی میچ مجھے سارے کے سارے لوئی سکورنگ کوئی ستتر اٹھتر اٹھاون پچاس یہ عجیب میچز ہو رہے ہیں سب پچیس پر میں خاص طرف بات کرنا چاہوں گا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب آپ نیو یارک میں اتنا بڑا میچ جو کائنڈا فائنل ہے کرکٹ کا وہ آپ رکھ رہے ہیں اور اس پر آپ ڈروپ این پیچ کی ضرورت کیا ہے ڈروپ این پیچ ہوتی کیوں ہے بیسی کلی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کی دوسفیق کے لیے کہ جب آپ ڈروپ این پیچ ان گراؤنڈز میں بنائی جاتی ہے جو ملٹی سپورٹس میں یوز ہوتے ہیں خاص طرف اور اسٹریلیا میں نیو زیرنڈ میں اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پر رگبی بہت اور آزی فوٹبال بہت زیادہ پوپلر گیمز ہیں تو وہ وہی گراؤنڈز یوز ہوتے ہیں کرکٹ کے لیے یہاں یہ ڈروپ این پیچ کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ڈروپ این پیچ کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے جیسے وہ کچھ انگریڈینٹس اٹھا کے مسالہ بناتے ہیں ایسے کچھ کیا گیا کہ جو مٹی استعمال ہو رہی ہے میں نے تھوڑا ڈگ آٹ کیا اس کو مٹی استعمال ہوئی اسٹریلیا کی گھاس استعمال ہویا برمودہ کا اور جو کیوریٹر ہیں وہ ایڈی لیڈ سے آئے ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں وہ نیو یورک کی تو اتنا مکس اپ قسم کا چھنگ ہے کہ وہ مشکل ہوگا شبز کیوریٹر کے لیے بھی جو آسٹریلیا میں ایک اطویر عرصے سے کر رہا ہے جس سارا کام اس کے لیے یہ مشکل ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا ایون ٹرابن پچھز کا تھوڑا اور ٹیکنک اس کام کے لیے تو کیوریٹر بشیر ہونا چاہیے ہاں جی محمد شرف تم نے بھیجا تھا ڈائمنڈ والے کو کراچی والی پچ بنانے کے لیے سر مارے پاس بہت ہے واپس اس بات جب اتنا مسالہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا تو میرا خیال کیوریٹر کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوں گے یہاں کسی نے کرکٹ کے لیے طرف نہیں دیکھا جس نے بھی اس پورے کو ڈیزائن کیا اس نے صرف ایک پرپس زہر میں رکھا اور وہ تھا کمرشل کمرشل پرپس کے لحاظ سے کم از کم یہ میچ اگر آپ نے پاکستان انڈیا کی میچ کتنی ہائپ دینی تھی تو وہ کریبین میں کروایا جاتا یہاں مت کروایا جاتا کیونکہ یہ کنڈیشن بلکل بھی فیوریبل نہیں کسی اچھے میچ کے لیے اور اگر اس سے پیشے جلے جائے دوزر سترہ میں جب اسٹریلین نے خود اس پر اتراز کیا تھا دراپن پچز پر دوزر سترہ بیلبرنٹ ٹیسٹ میں جو ایشز کا ٹیسٹ تھا کہ پانچوہ دن میں وکٹ وہی بیہیو کر رہی تھی جو پہلے دن کر رہی تھی کیونکہ سٹیل فریم کے ساتھ یوز کرتے تاکہ بریک ان نہ ہو تو اس پر اسٹریلیا خود بھی مہترس ہونا شروع ہو گیا کہ اس طرح سے نہیں ہے جو چاہیے پر آخری بات جو سب سے نہیں یوز کی گئی یا وائٹ مٹی یوز کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بیس مجھے نہیں لگتا کہ اس اتنی سٹرانگ ہے جتنی ہونی چاہیے تھی تو یہ بہت ساری اس میں ڈسکریپنسیز ہوئی ہیں اس کی پریپریشن میں اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ٹوٹل ایک مہینے ڈیڑھ کے اندر اپنے ساری پچھ فلوریڈا میں تیار کر دی اور اس سے ایک اور سب سے بہت اہم بات بہت ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹریلیا پچھز تیار کر رہے نا اپنی ساری ڈروپ چاہتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوا اس پچھ کو دو پیسز میں بنایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر لوکل کرین استعمال ہوئی ہیں ان کے پاس وہ ڈیزائن کرین ہیں ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بارہ میٹر الگ اور بارہ میٹر الگ ہے اب دو پچھز کو ملایا گیا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے کہ دو پچھز جتنی بھی مہارت سے ملا لیں جتنے بھی آپ بہترین مستری لے کیا جائیں لیکن اس پر کریک آئے گا گا جو بھی ایسا ضرور ہوگا کہ بال وہ پر پڑے گی وہ انیون ہوگی ہی ہوگی مجھے لگتا ہے اور ٹیکنیکل کرکٹ کی نالج ملے گی کہ یہ ہوتا ہے ڈروپ ان پچ کیا ہوتی ہے کہیں سے مٹی مغوائی کہیں سکیوریٹر مغوائی کہیں سے پچ مغوائی گراؤنڈ کی سرفیس بلکل ڈیفرینٹ ہے تو بیہیو کیسے یہ بڑی زبردست چیز ایک چھوٹے سا بریک لیکن جاتے جاتے آپ کو بتاؤں بڑی اہم چیز ہیں پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے چیئرمن نے شرید برمی کا اظہار کیا آئی سی سی کے حوالے سے آئی سی 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 کو بھوڑنے ٹیک پڑے کس بات پر یہ بھی بریک کے بات بتاتے ہیں پھر پیسے خرچیں آٹوگراف بھی لیں اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں یہ کیا چکر ہے یہ بھی آپ کو بتاتے پھر 43 years old ایک بولر نے زبردست تاریخ رقم کی کس ٹیم کے بولر ہیں کیا تاریخ رقم کی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بریک سب سے پہلے اسی بات سے شروع اور پہلی تاریخی ورلڈ کپ کی پر فتح بھی سمیٹ لی یہ بھی ان کو ایک بڑا کریڈ جاتا اب آتے ہیں پاکستان ٹیم بڑی زبردست بریک سے پہلے جو لوگ نہیں سن پائیں انہیں چاہوں گا کہ وہ لوگ پھر یوٹیوب پر اس کو فالو کر دیکھ لیں شاندار قسم کا پچ انیلیسز ہوا ہے کہ پچ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیوں لو سکورنگ میچ ہو رہے ہیں کیا بڑا سائنٹیفک انیلیسز کیا ہے ڈاکٹر حفیث صاحب نے اور رزوان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اچھا جی اب ورلڈ کپ کا ایک مسئلہ رزوان بھائی پیسے لاؤ آٹوگراف لاؤ تسویر بنواؤ موجود کرو ایک کارڈ وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پر پاکستان ٹیم کو لے کر اچھا پاکستان ٹیم مختلف دینر اور ادھر بہت ہی جا رہی ہے اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی جب یہ ہوا تو پی سی بھی نے اس پر ٹیک اپ کیا بڑی وضاحت دی کہ بھائی یہ چیریٹی تھا یہ چیریٹی دینر تھا اور اس کی رقم جو آپ کہہ رہے ہیں تصویر اور وہ کاؤز کے لیے جا رہی ہے یہ آگیا پی سی بی کی جانب سے ہاں جی مجھے تو اس میں کوئی حام لگتا نہیں ہے دیکھیں جب آپ ایک سٹار ہیں آپ کی سٹار پاور کا ایڈوانٹیج بھی لینا چاہیے اور یہ ساری ٹیم میں کرتی ہیں اور یہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر امریکہ میں دیکھا جائے تو آسٹریلیا کی cricket team کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پاکستان اور پاکستانی اور انڈین سب سے زیادہ موجود پچپل لاک کی ٹکٹ بیکھنا کو مزاک ہے اگر پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کو لوگ کو بلائیں گے فر different events آپ نیٹ پریکٹس کا ٹائم ہوتا ہے شام کو ان کا فری ٹائم ہوتا اس میں یہ بھی ایکٹیوٹی چلتی ہیں اور سارے ٹوہس پہ چلتی ہیں جب یہ انڈیا بھی جاتے ہیں انڈین ٹیم ادھر آتی ہے تو there are certain activities presidents پرائم ministers کے ساتھ film stars کے ساتھ TV appearances یہ ان کے part of the contract ہوتا ہے کہ اس پہ انہوں نے یہ ٹائم دینے ہوتے ہیں there is nothing wrong with that social media تو ویسے بھی ہر چیز کے اوپر ایشو بنا لیتے آپ ایشو بنانے تو آپ کرکٹنگ چیز کے اوپر بنائیں یہ ٹیم پرفارم نہیں کرتی تو پھر 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 بہت اچھا کار رسوان بھائی میں اگری کرتا دیفنیلی اگر تو کار کے لیے ہے جیسے کہ آپ نے کہ دیفنیلی کار کے لیے ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہی بات ہے کہ پھر دوزار ساتھ کے ورڈ کپ کو کھلنے کے لیے کہ آپ پہلے راؤن سے باہر ہو کے آج لیکن آپ کی اکٹیویٹیز شام کو اثر کے بعد اپنے گشت سے لازمی کرنا ہے تو وہ امپورٹنٹ کرکٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے تو یہاں بھی کرٹیسزم اسی وقت ہوگا جب دونہ خاصتہ میچ پاکسان ٹیم آلے گی لیکن بلکل ٹھیک ہے کاز کے لیے بہت چی بات ہے لیکن مجھے پی سی بی نے ملوانے کی ٹکیٹ کم کر لے سر واپس آتے ٹرانسپورٹ اور ہوتلنگ ایشوز پہ میں پہلے جن سے اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ سارے حضرات کے ساتھ ایک بار پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ پاکستان نے بڑا سخت اس پر ریاکشن بھی دیا اور نوٹس بھی لیا چیئرمن پی سی بی نے آئی سی سی کو لگ بھیجا گیا اور کہا جی یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا پاکستان ٹیم کا ہوتل تبدیل کر دیا نووے منٹ کی دوری پر باقی ٹیموں کو ہم نے قریب بیٹھا دیا نائنٹی منٹ پہ آپ کو پاکستان تو انہیں ہوتل تبدیل کرنے پر آمادگی ظاہر کرنا پڑی اور یہ شاید سی لنکا ساؤ ایفریکا آئر لینڈ یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو آپ کہ پاکستان ٹیم کی بھرت پاکستان اور ایک آؤٹڈور وہاں پر بھی فیسلیٹی کا بڑا فقدان رہا تو اب یہاں پر ہوتل کا مسئلہ تھا تو پھر چینج کیے رومز بھی ٹھیک نہیں تھے دس معاملے سے اس ہوتل کے امریکہ میں بھی ایسا ہوتا 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 ہر جگہ ہے اگر 25 ڈیو لے رہے چاہیے بہت پہلے سب ساٹ آؤٹ ہو جان یہ نہیں کہ بھوئے اجازت مطلب دو دن پہلے محل ہے جلدی سے جلدی جیسے نیوزیلینڈ ٹیم گئی ٹرک رزوان چڑھ خود سبان نیچے پھینک رہے مطلب یہ ایمیج بھی اچھا نہیں جاتا اور دوسرا جی ہے ایونٹ بھی ہرٹ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر آئی سی سی کہلے پر اکسیان کرکٹ بورڈ خود بھی کرے اب جو محسن نکوی صاحب چیئرمن برحمی کا اظہار کر رہے تو یہ اس سے پہلے کر لی جاتی جب جس سارا کچھ ہو رہا تھا تو اتنا شور باقی ٹیمیں بھی دو دو ڈیڈر وہ آپ بتا رہے نا ساؤت افریقہ والا وہ بھی چل رہا کس لیکن پاکستان نے صرف پانچ منٹ کی دوری والا لے لیا ہے ہوتل اور اس میں سہولیات بھی بہتر ہے تو مطلب آئی سی 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 سوپ پر ہیں اس میں آپ ٹیم بیس نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں اور جو اس پر ایکسٹر پریشر پڑھتا ہے ٹریفک کا شور کا جو آنے کا جانے کا وہ ایکسٹر خواب کا برڈن ہے نا مائن لیکن یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے پاکستان ٹرکیٹ بورڈ نے اس جوان پر یہ سٹیپ لی مجھے تو اچھا لگ ہے بہت اچھا کیا ہے اور یہ تک کہا گیا آئی سی سی کو بھرمی کے اظہار میں کہ پاکستان ٹرکیٹ بورڈ کو اجازت دینے یا نہیں بھی دیں گے ہم اپنے پلیئرز کو اتنی لمبی سفر کی وہ تھکان ہے وہ نہیں دے سکتے ہم اپنے خرچے سے بہتر اور آسان حل کر لیں گے پھر آئی سی 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 نے فوری طور پر یہ معاملہ کیا اور تبدیل کر دیا نہیں لیکن اتنا لمبی سفر سے شاید آزم خان کا آدھا کلو آجاتی ہے یہ ایشو آئی کن انڈرسٹان کہ گجران والا میں اگر میں آج ہو رہا ہو گا کہ ایک ہوتل ہے یا ہوتل لاہور میں رکھا ہے آپ نے یا ویسٹ انڈیز میں بربیڈس گیانا انٹیگا میں ہو تو یہ ایشو سمجھ جاتے ہیں چھوٹے شہر ہیں ڈالس اور نیو یورک ان جگہوں پہ اگر آپ کو یہ ایشو سمجھ انفرگیویبل کیونکہ وہاں میرے خیال ہے کوئی ڈیڑھ سو ہوتل ہے نیو یورک کے اندر ڈالس میں بھی ایک بہت بڑا شہر امریکہ کے اس میں ڈالس بھی آتے نیو یورک بھی آتے سو یہاں پہ یہ ایشو سمجھ سے باہر ہیں اور وہاں تو بہت میں سمجھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اند پر یہ چیز بہت اچھا پاکستان کرکٹ بورڈ کام شکریہ بھی عطا کر دیں مجھے سیونیر کے طور پر یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جرسی اکیٹ بھیجی گئی ہے اور جس کو اور یو ایسے ایک تو ڈیلاس میں میچ ہے جہاں پر پہلے ہی ایک میچ ہو کر ہم نے دیکھ لیا کہ ہائی سکورنگ سکورنگ رکھے جیسا ونڈے ورلڈ کپ میں کئی ٹیموں نے نہیں رکھا بعد میں پریشانی ہوئی تو پوائنٹ سٹیبل کی بھی equal value ہے نہیں پوائنٹ سٹیبل تو پہلے ٹھکر ادا کرنے چاہے کہ جو تینوں ٹیم ہیں ٹھیک ہے آئیلنڈ جھڑکا دے سکتی ہے ٹی 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 انڈیا ویل ریمین اے وان سیڈنگ پرپوزز کے لیے اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے سوپر سٹیج کے نوک آؤٹ سٹیج کے ٹکٹس لینے تو آپ کو پہلے پتا ہو کہ انڈیا کونسے گروپ میں کھیل رہی ہوگی اور اے وان کے میٹس کب ہیں اور پاکستان کی ٹیم کونسے نمبر پر کھیل رہی ہوگی تو آپ پہلے سے وہ ٹکٹ بائی کر سکتے ہیں اس کا کوئی اور تعلق نہیں ہے کہ انڈیا کی ریٹنگ بہتر ہے یا پاکستان کی نہیں ہے ہمارے پاس ٹیم جو موجود ہے خبریں یا ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں گزشتہ روز بھی میں نے کیا تھا لیکن آج ذرہ اس کو بتاتے ہیں کہ ذرہ یہ بتا رہے ہیں جو پلائنگ الیون ہے اس کے بارے میں بابر آزم محمد رزوان عثمان خان فخر زمان آل راؤنڈر شاداب خان آزم خان افتخار احمد یہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جی یہ لوگ پھر شاہین آفریدی محمد آمیر حارس روف یہ فاس بولرز کی صورت ہوگی آپ کی نسیم شاہ جگہ نہیں بنا پائیں پلائنگ الیون میں اس کی ریزن وہی ہے کہ ان کو انجری ابراہر will get a chance because of اماد's injury ہاں because of اماد as well اور نسیم بھی نہیں ہوگا تو ظاہرہ ایک spinner وہ فاس کی وجہ لیکن داد یہاں پہ دینی پڑے گی آزم کی فٹنس کو دیکھیں وہ سائد سٹرین نہ فرنٹ سٹرین نہ باک سٹرین i am surprised کہ after these performances he is still in the in the playing eleven اچھا playing eleven کیسی ہے جی یہی ہے ابھی ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی ہے playing eleven تو ویسی ہمیں پہلے سی پتا ہے کہ ایسی ہے اور اس ٹیم کو USA کے خلاف اتنا بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے depend یہ کرتا ہے کہ آپ اس پہ عثمان کو کدھر کھلاتے ہیں رزوان بابر کیسا پرفارم کرتے ہیں اس ٹیم کے خلاف رزوان بابر کا اچھا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے ایک ملٹری میڈیم قسم کا اٹاک ہے امریکہ کا اور this is the sort of attacks that you need to face before the big game تاکہ آپ کے باتسمن میں confidence آئے اگر پاکستان کو توس جیتے تو پہلے باتیں کر کے نہیں نہیں پہلے پاکستان کو توس جیتے باتیں کر کے دو سو دائی سو کی کرنا چاہیے اور اس پہ بات کرنا چاہیے اچھا ڈاک ساب ایک چیز ہے ابھی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جو اٹاک ہے امریکہ کا مجھے بتا نہیں کیوں اٹاک اٹاک امریکہ کا نام آتا ہے نا ذہن میں تو کچھ اور ہی آجاتا ہے کوئی اور اٹاک آجاتا ہے تو یہ بتائیں سر جو playing eleven ہے جیسے بابر ہو گئے رزوان ہو گئے عثمان نے جگہ بنائی فخر نے جگہ بنائی تو یہ وہی کہ اوپن عثمان آسواری بابر اور رزوان کریں ون ڈاؤن آئے عثمان اور چوتھے پر فخر جی یہ آپ نے آرڈر میں بتائیں گی یا بیسے ٹوٹل اوورال ٹیم بتائیں گی میں نے اوورال بتائی تھی لیکن اب آرڈر بتا رہا ہوں آرڈر بھی تقریباً یہی سمجھے اپیرنلی تو یہی بنتا ہے سر جس طرح جس طرح مزاق کر رہے ہیں کہ تو اٹھائی سو رن کر دے پاکستان پاکستان پہلے بات ہوگر ٹاس جیت گیا تو وہ بیٹنگ کرے گا ہی نہیں کسی بھی صورت پہ نہیں کرے گا تو امریکہ جیت کے آپ کو بیٹنگ رہے ہیں اگر ہاں یہ تو یہ سیچوشن تو ہو سکتی ہے جس کا ہم کوشش کریں گے کیونکہ وہ اپنی بیٹنگ پہ ریلائے کرتے ہیں وہ اپنی بیٹنگ پہ ریلائے کر رہے ہیں امریکان وہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹنگ اچھی اور بات بھی صحیح ہے اگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ انہوں نے پاکستان کو بیٹنگ کروا دی تو میرا خیال ہے امریکہ کے لیے یہ بھی اتنا اچھا نسین نہیں ہوگا مجھا لگ رہا جاتک اپیرنڈی کیونکہ پاکستان اسی بلکل اسی خول میں کھیلے گا جس میں ہم چوبیس مہینے پہلے کھیل رہے تھے نا بلکل اس میں شانت رہی ہے ایک سو ساٹھ ستر میکس ایسی ہے وہ بھی اگر کوئی ایک آت درمیان میں جسے اسٹونیس لیچے کھیل گیا آکے اس طرح کا کوئی کھیل گیا تو میکس ایکس ایسی ہے اس سے اوپر سکور جانے والا نہیں ہے اس سے زیادہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں پاکستان کو جو چیز ضرورت ہے جس چیز کی اس کلک کی جو مس کر رہا ہے پچھلے ایک سال سے ایسی ہے کب سے لے کے اب تک وہ ہے فاسٹ بولنگ کو کلک ملنے کی وہ بے شک امین کے امریکہ کے خلاف ہی مل جائے وہ کلک واپس آئے گا جس طرح ہارے سنوگ نے گینز کی ہے آہ 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 آسٹ بیچ میں اور اس طرح کا شاہین بھی اور عامر بھی کر جاتے ہیں تو وہ اگر ان کو اوپر سے اڑا دیتے ہیں پیشہ کو پہلے بولنگ کرے بعد میں کریں ڈیزن میٹرے سے فرکری پڑھنے ہاں پہلے کریں گے تھوڑا سو سوئنگ ملنے کا جانس ہے جس نے انڈیا کو بھی ملا وہ مل گیا تو پھر دیفنیٹلی پاکستان کا وہ کونفیڈنس جو بولنگ نے لوس کیا ہوا تھا کچھ عرصے سے وہ واپس آ جائے گا ریگارڈلیس اف اینی ادھر ٹیم وہ پاکستان پھر اس سے ایک مومنٹم گین کر لے گا پھر انڈیا کے لیے ڈاک ساب اس پر میں مجھے بہت بہت اچھا میں میں آتا ہوں اسی سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ بات یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ایک مومنٹم ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی تلاش میں بولنگ کو لے کر کہہ رہا ہم کسی بھی ٹیم کو جلدی اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ جس طرح کی مائچز ہو رہے ہیں لوگ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یو ایسے کو ساٹھ ستر ستتر اسی پہ آؤٹ کرے ایکسپیکٹ کر رہا ہے بھئی میں میں نہیں کہہ رہا لوگ کہہ رہا ہے جس طرح انڈیا نے 96 پر آؤٹ کر دیا آئرلینڈ کو اور پھر میں ایک بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں تو ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے ریالیٹی کیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے ٹیکنیکلی کہ کیا ہو سکتا ہے کس طرح سے اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے یو ایسے تو کہاں تک ریسٹرک کیا جا سکتا ہے انہیں کتنی اہلیت رکھتی ہے ہماری بالنگ بیٹنگ کرتے ہیں تو ہماری بیٹنگ کتنی اہلیت رکھتی ہے ون ایٹی ڈاک صاحب نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کی اہلیت رکھتی ہے باقی رزوان بھائی سے اب اس پر بات کر لیتے ہیں ہاتھیں بریک سے ویلکم بیک جی اچھا اب ذرا ہم بڑی اچھی ڈاک صاحب نے بات کی کہ پاکستان جس طرح بہت عرصے سے سٹرگل کر رہا ہے اپنی بالنگ کو لے کر وہ مومنٹم حاصل کرنے کے لیے ایمپورٹن میچ ہو بھی سکتا ہے یہ پاکستان کے لیے اور ایسی پچپن جہاں وہ آلریڈی ون نائنٹی فور چیز کر چکے اور پاکستان انہیں لو اسکورنگ میچ کی طرف یا جلدی آؤٹ کر دے پہلے بالنگ کرتے ہوئے تو پاکستان کے لیے یہ پاسیبلیٹی ضرور ہے کہ ایک دوسرا ایڈیا نے جس طرح آئرلینڈ کے ساتھ کیا تو پتہ لگے کہ بڑی ٹیم چھوٹی ٹیم کے ساتھ کھیل رہی تھی تو ہم کوئی ان کے ساتھ فائٹ یا جنگ کرنے نہیں کہتے ہیں ہم انہیں ہرانے گئے تھی ہاں جی رسوان بھی ٹو ایکسٹینڈ میں پارٹلی اگری کر لیتا ہوں راؤٹ صاحب کے ساتھ کہ اگر چھوٹی ٹیم کے خلاف اور بڑی ٹیم کے خلاف کھیلے میں بہت فرق ہوتے ہیں اور ہم ان بولرز کو بھی پتے ہیں کہ یہ پچھے اس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے you know it's not necessarily کہ ہم بہت اچھی بالنگ کرا رہے ہیں تو لوگ آؤٹ ہو رہے ہیں کمزور بالنگ کی وجہ سے بھی لوگ آؤٹ ہو رہے ہیں اور آپ نے ساؤ آفرکا سری لنکا بھی دیکھا nothing exceptional bowling لیکن پھر بھی ٹیم میں ستر ستر اور پھر چیز کرتے ہوئے ساؤ آفرکا کو problem ہوئی جب تک اچھی وکٹس کے اوپر ان کو نہ پتا چلے تو وہ مشکل ہے کہ استریلیا یا انگلین کے خلاف آپ کو اچھی وکٹس مل گئی تو اس کانفیدنس کا اودھر کام نہیں آنا to an extent but yes اپنے پرسنل کانفیدنس کے لیے کوئی بھی بولر کوئی بڑا فرق ہوتا ہے ایک چیز تو ہے نا ارزوان بھی دیکھیں اگر آپ کی spin ہے اس کا کمبینیشن سمجھ آ جائے spin کی رائیڈ لائن بریک یہ چیزیں سمجھ آ جائیں پھر آپ کی swing اگر دیکھ جائے تو یہ اندازت ہوگا ہے پریکٹس بھی سمجھ دیکھیں دیکھیں نا آپ پسلے ڈیڑھ سال سے لگے میں آپ کے پاس ایک تو spinner تو ہے ہی نہیں آپ پار ٹائمز کے ساتھ یا وہ فاسٹس فاسٹر spinners کے ساتھ جا رہے ہیں فاسٹر spinners کے ساتھ جا رہے ہیں جو quicker one کرا رہے ہیں مات بھی spin نہیں کرتا شاداب بھی نہیں کر رہا ہو یا فلٹوس کرا دیتا ہے یا بہت شوٹ کرا دیتا ہے ابراہ کی بھی جو ویریشن ہے وہ بہت ہی difficult to judge ویری لٹل ویریشن جو اس پر مجھے کوئی اتنا امپریس کیا نہیں مجھے ڈسپوائنٹ آمیر نے بہت زیادہ کیا کہ کم بیک کرتے ہوئے کسی وجہ سے کم بیک کیا تھا لیکن وہ he hasn't proven himself at all امید آپ کو صرف نسیم کے ساتھ ہے وہ بھی اتنا اس وقت فارم میں نہیں ہے فٹنس کے مسائل ہیں فٹنس کے اشوز چل رہے ہیں شاہین is the only one جس کے اوپر آپ اس وقت ریلائے کر سکتے ہیں اور ہارس کی فارم was encouraging in the last game was his island but let's see what happens اس ٹیم کے خلاف آپ confidence لے کے بولنگ کا شاہد لائنلیند بہتر کرا سکتے ہیں لیکن انڈیا کے خلاف نہیں جا سکتے ڈاک صاحب ہم اپنے spin کو کیسا ریٹ کریں اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا confidence بھی بہتر کریں اور لائنلیند بہتر کریں ورنہ پھر اگلے match کے لئے مشکلات ہو سکتے ہیں بل بل ٹھیک ہے عزمان بھائی کی بات میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جو rhythm ٹوٹا ہوا ہے نا balling کا وہ حاصل ہو اور zip missing ہے خاص طرح حارس راوف کی گیند میں اور نصیم شاہ کی گیند میں وہ zip واپس آجتا ہے اگر یہ دو element بھی واپس آجاتا ہے تو at least آپ کو جو جیسے عزمان بھائی نے کہا کہ right length پر گیندے کرنے لگ جائے تو وہ at least آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اگر آگے سے batsman اچھا کھیل رہا ہے تو وہ پھر کھیل رہا ہے at least کم از کم آپ اپنی طرف سے best کرنے کی کوشش کریں باقی آپ نے جو spinner کی بات کی سر spinner کا سٹراغل میں اتنی لمبی ہو چکی ہے کب اس پر بات کرنے یہ عجیب سا لگتا ہے کہ وہی لے دے کہ مارے پاس دو spinners ہیں ان کو کھلا رہے ہیں نہیں کھلا رہے ہیں کھلائیں یا نہ کھلائیں اس سے فرق نہیں پڑتے والا basically جیسے موہین علی کی example ہم نے دی تھی کل بھی یا عادل رشید کی دونوں دو مختلف قسم کے spinners رکھے ہوئے اور دونوں یقصہ سکسیسفل ہیں ادھر سے اگر لہگی دیکھیں تو زمپا سکسیسفل ہیں بلہ ہمارے ہاں صرف problem آ رہا ہے اور ایڈیا کے لیف ٹام آج انہوں نے دونوں کھلا دیئے اکسر کو بھی کھلا دیا کیونکہ انہوں نے بیٹنگ کو لمبا کیا کیونکہ ان کے لہگی دونوں بیٹسمن نہیں ہیں انہوں نے اس کو 8-9 نمبر تک بیٹنگ لے گئے کلدیب کو نکلایا کلدیب کو نکلایا کلدیب کو اسی لیے کہ انہوں نے کہا ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں تو اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں صرف ان کے پاس option ہے کلدیب اور چاہل دونوں بیٹسمن دیں گے بسیکلی اور اکسر پٹیل اور جدیجہ دونوں بیٹسمن ہیں یہ بھی دیکھ فائدہ ہے نا کیونکہ یہاں بیٹنگ جس طرح کلیپس ہو رہی ہیں تو یہ خطرہ انڈیا نے محسوس کیا اور ان کو فرق نہیں پڑھنے والا تھا کہ جدیجہ یا اکسر کھیلے یا کلدیب یا وہ کھیلے بالنگ ان کے پاس اتنی options ہیں کہ وہ کر سکتے تھے میریجز کو بیسیکلی انہوں نے بیٹنگ کو لبا کیا پاکستان میں یہ سارے element missing ہے لیگی بھی missing ہے لیفٹ آم ہمارے پاس ہے لیکن ابرار کو آپ کہاں ریٹ کر رہے ہیں ڈاکٹ صاحب ابرار کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں ابرار سر جب تک کھیلے گا نہیں ہے تب تک ہم کہاں ریٹ کریں گے اس کو ٹیسٹ کھیلنے کے بعد آپ کیسے ریٹ کریں اس کو ٹی 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 میں فیلحال تو ہم اس کو ریٹ کر سکتے ہیں کہ بنچ پر اچھا بیٹھتا ہے سج کے بیٹھتا ہے فٹنگ اس کی ٹھیک ہے لیکن چلیں آج کے match میں سائن کا نہ ہونا ٹھیک ہے ریزوان بھی سر it makes no difference today it'll make a difference on Sunday انڈیا کے ساتھ لیکن سر وہ پچھ ایسی ہے اگر پچھ ایسی ہے جس طرح کی پیسے چلنی ہے لو سکورنگ پھر تو آپ بابر اور ریزوان کے علاوہ آپ کے پاس option نہیں open کرنے کی اور اگر کوئی option ہے تو پھر 10-12 سال کا تجربہ ہے کھیلنے کا مختلف وکٹس کی اوپر سائم کو تو اچھی وکٹس کی اوپر سکور نہیں ہو رہا اس سے آپ نے اس کو 20-20 کتنے ونڈے کھلا دیا اس کو ٹی ٹوڈی پچھس یا ٹی کھلا دیا اسی طرح آزم خان آپ کا تو یہ بہت بڑا ڈیلیمہ ہے کہ آپ کے پندرہ کے سکورڈ میں آپ سے ایک گیارہ نہیں جوڑ رہے اور انڈیا کا اس سے اوپسٹ ہے کہ وہ پندرہ کے سکورڈ میں ڈراؤپ کس کو کریں یہ قولیٹی کا فرق نظر آ رہا ہے اس وقت اچھا ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا پھر ازوان بھائی نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پر مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے انڈیا نے آنے والے میچ کو مدے نظر رکھا ہے اور کولی کو اوپن کرانے کی ریزن شاید وہاں کی پچھے ہیں اور لو اسکورنگ میچز ہیں تورم خانی سے بہتر ہے ایک رائٹ پلاننگ ڈاک صاحب میں اس بات سے بالکل اگریڈ ہوں کہ انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا اگر انڈیا پہلے بھی بیٹنگ کرتا تو میرا نہیں خیال کہ کولی کو کھنانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ دو سو بیس دو سو تیس نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ اب اتنے میچ ہو چکے سب کو اندازہ ہو گیا پچھز کا کہ اتنا بڑا سکور نہیں ہونے والا تو اس چکر میں دو سو کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری ٹیم لڑک جائے اور وہ سو پہ اٹھ ہو جائے تو میچ گلے پڑھنے کا ڈر ہے تو اس وقت سارے ہی اپنے اپنے خول میں ہیں شیل میں چلی گئی یہ ٹیمیں کہ نہیں پہلے میک شور کریں کہ ہم اتنے رن ضرور کریں جتنے آج اسٹیڈیا نے کیے کہ کم از کم میچ جیتنے کی کوزیشن میں تو آپ آجائے اگر ایک سو تیس پینتیس ہو گیا تو پھر ماری سے ماری ٹیم بھی آپ کو پکڑ لے گی وہ اتنا مینیج کر لے گی کہ وہ جیت سکے جس طرح اج بارنر نے کھیلا اگر اسی طرح کا سٹونیس کھیل جاتا تو پھر ایک سو تیس بھی ختم ہوتی نہیں تو میرا خیال ہے کہ انڈیا نے وہ بلکل پلان کیا اور اسی پاکستان والے میچ کو ہی مدنے نظر رکھا کہ اگر کولی کا ایک ویسے بھی پریشر بھی ہے پاکستان پر وہ لمبی ایرنگ کھیلتا ہے ہمیشہ پاکستان کے خلاف تو اگر وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے خلاف بیجے لگ رہا ہے کہ یہ ہی جوڑی ان کی اوپن دوبارہ بھی کرے گی اچھر ورمی اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے آج اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں آج کے میکس کے اوپر واپس آتے ہیں پہلے بیٹنگ کریں ایکسپیکٹیشنز اور ریالیٹی کیا ہے ایکسپیکٹیشن پہ پہلا میکچ امریکہ کا کینیڈا کا یو ایسے کینیڈا کا ڈالیس پہ ہی ہوا ایک سو نوے رن بنے ایک سو نوے چیز بھی ہوئے ایکسپیکٹیشن تو میری یہ ہے کہ اگر ایک نون ٹیسٹ پلینگ نیشن کے ساتھ پاکستان کھیلے اور ایسی ہی ویکٹ ملتی ہے تقریبا کیونکہ ڈروپن پچز ہیں جیسی کی کینیڈا اور یو اے سکے میکچ میں تھی پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرتا تو 220 کی اٹیمٹ کرنی چاہیے 200 بھی اچھا ہوگا اچھا تو ہوگا 194 بھی تو چیز ہوئے نا تو آپ کو 220 چیز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر یہ پچھ دیکھتے ہیں وہاں جا کے کہ یہ پچھ ڈیفرنٹ ہے یا اس میں آن ایون باؤنس ہے تو پھر پچھ کے حساب سے آپ کو کرنیشن دیکھنی پڑے کی کئی پچھوں پہ تو مجھے لگ رہے ہیں میں اس لیے آپ سے کہنا ہوں کہ ہم یہ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں ڈاکساب لیکن آسٹریلیا والے میچ کو لیکن میری ایکسپیکٹیشنز نہیں کہ آؤٹ کلاس کر دے گا سمپل سا میچ ہوگا سنگل ہینڈڈلی آسٹریلیا جیت جائے گا اور بریج ٹاؤن میں تھا او یس بریج ٹاؤن میں تھا مستند جگہ ہے یار ٹیسٹ سینٹر ہے ٹیسٹ کھیلے جاتے رہے ہیں وہاں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی آسٹریلیا کو اسٹرگل کرنا پڑا اومان نے پانچ کھلاڑی ان کے پکڑ لئے پانچ آؤٹ ہونا کوئی مزاگ نہیں ہے اسٹریلی سے کہ نہ کھیلتا تو یو کن امیجن کہ ون تھرٹی ون فورٹی شاہے ون تھرٹی ہی ہوتا بہا مشکل ون تھرٹی بھی ہوتا بھائی جان پچاس پہ تین آؤٹ تھے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اب تو ہمیں یہ چیزیں بھی بدے نظر رکھیں ایسے نہیں ہاں جی دو سو ہی بنانا ہے تو ہم چلے گئے پچ یہ ریزوان بھی ٹھیک کیا نہیں ہر پچ کا الگ بیہیوئر ہوگا ریزوان بھی مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ ڈیلیس والی پچ دروپ ان نہیں ہے شاید لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دروپ ان نہیں ہے کیونکہ ان کا جو سکیئر اگر دیکھ رہے تو بہت بڑا سکیئر ہے اتنا بڑا دروپ ان میں ہوتا نہیں ہے جیسے اب نیو یار کے اگر دیکھیں تو اس میں صرف چار پچس تو رائٹ لیفٹ پہ مچ ہوئے ابھی تک دونوں میڈل پہ مچ نہیں ہوگا پاکستان اور انڈیا کے دو میڈل پہ مچ ہوگا میڈل والی میں ہوگا دروپ ان پچس میں میڈل والی پچس بہتر کھیلتی ہیں اس کمپیرڈ ٹو رائٹ لیفٹ والی پچس وہ زیادہ ٹرکی ہو جاتی ہے کیونکہ ان پر شاید رننگ ہوتی رہتی ہے جو شارٹ فیلڈرز ہوتے ہیں وہ ان کے پکھڑے رہتے ہیں تو اس وجہ سے شاید ان کا ویرنٹیر زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو میڈل پچس ابھی جو میچ ہوگا اور اس میں پھر جو دیمنشن ہو جائے گی گراؤنڈ کی وہ بھی ایون ہو جائے گی تو چار پچس کا مطلب ہے درمیان والی دونوں یوز نہیں ہوئی اگر میں انڈیا پاکسر کی میچ کی بات کروں نہ ڈیلیس والے میچ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں دو درمیان ہوئے ہیں لیکن ڈیلیس والے میں لمبا بڑا سکیر ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈروپ ان پچس نہیں ہے اور اس کی اتنے بڑا سکور ہونے کی وجہ بھی شاید یہی تھی ہے یہی اگر ڈروپ ان پچس جو بات کر رہے ہیں ورس کر نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتی پھر اسپیکٹیٹ ہے پاکسٹان کا سکر دیکھیں مختلف جب سکوئر میں بھی دس ڈیلیس پچس ہوتی ہیں تو ایوری پچس ہوا!!!! سے ہے کہ کچھ دیفرنٹ بیہیوئر آہ 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 ایم شور کہ پاکستان اور انڈیا جو بڑی ٹیموں کے ماچز ہیں ان کو بہتر پچس ملیں گی سو اسیلئے میں اس کو کہتا رہا ہے کہ دو سو بیس کیا سکول کرے گا پاکستان آپ کا دن چھوڑ پاکستان بات فرسٹ گیٹس 210 پلاس اوہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر 165 to 118 that's it اوکے اور پاکستان اگر پہلے بالنگ کرتا ہے تو کتنے پر آؤٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب 100 to 110 اوہ بالکل 125 کے نیچے نیچے آؤٹ کرنا چاہیے اس پر دونوں متفق ہیں جی لے بہت شکریہ ڈاکٹر آفیز آمان صاحب آپ کبھی اور عزوان عزت صاحب آپ کبھی بہت شکریہ کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اور دیکھیں گے پاکستان کے اس میچ کے ریزرڈ کے بعد سکین آیلیسز کریں گے اور آگے آنے والے میچز کے ساتھ بھی دیکھیں گے اپنی کمپیٹیبلیٹی کے کس کس طرح سے ہم نے کہاں کہاں کس شعبے میں کیا پرفارمنس دی اپنا خیال رکھے گا